اسلام علیکم آپ لوگوں کو بتانا یہ ہے کہ ملزمان کے جتنے بھی سٹیٹس جو پہلے سے ملزمان ٹیپ میں موجود تھے ان کو اب ڈوائیڈ کر دیا گیا دو ڈیفرنٹ ٹیپ پہ ملزمان ٹیپ پہ اور ساتھ میں تریخ سماد ٹیپ پہ جو سٹیٹسز ایسے ہیں جو کہ عدالت کے آرڈر پہ ملزمان کے سٹیٹسز لگتے ہیں جو اسے پی او ہے یا سی اے ہے یا جو ڈیشل ہوتا ہے یا زمانت ملتی ہے یا بوری زمانت ہوتی ہے تو وہ سارے اب آپ کو یہاں پہ اویلبل ہوں گے تریخ سماد کے ٹیپ پہ اور جتنے بھی سٹیٹسز جو پولیس ٹیشن سے لٹڈ ہے وہ آپ کو ملزمان کے جو ٹیپ ہے وہاں پہ ملیں گے ہوگا یہ کہ جب بھی آپ تریخ سماد پہ کوئی بھی چیز ایڈ کریں گے تو وہ سٹیٹس آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ ملزمان کو لگ جے گا جیسے یہ کہ یہاں پہ ابھی دو ملزم ایڈ ہیں ملزم ون اور ملزم ٹو جو کہ دونوں نام زد ہیں اب سپوز آپ نے ان کی ابوری زمانت دینی ہے تو آپ تریخ سماد پہ آئیں گے اور کریں گے کیا کہ ملزم ون سپوز تریخ سماد جو ہے وہ دس ہے اور اگلی تریخ سماد جو ہے وہ گیار ہے اور آپ نے پوزیشن منتحب کرنی ہے یہاں سے جو کہ یہ یہاں پہ مجود ہے ساری آپ یہاں سے یہ ابوری زمانت سلیکٹ کریں گے اس کی طریق جیسے جس طریقوں بھی ابوری زمانت کریں ہیں اور یہاں سے وہ ساری انفرمیشن سلیکٹ کریں گے جو کہ آپ نے ابوری زمانت کے انگیز زمانتی کی انفرمیشن ہے ملزم کے انگیز جو آئی ہے وہ لینی ہے یہ عدالت ہے جو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ نے ڈسٹرک کے اکوارڈنیٹر نے آپ کے ڈسٹرک وزارہ کے ریلیونٹ جتنی بھی عدالتیں اور ججز ہیں وہ سارے ایڈ کر دیئے ہوئے جو بھی کاروئی ملی ہے اس کے انگیز آپ نے یہاں پہ وہ ساری انفرمیشن ایڈ کر دی اب ہوا کیا کہ جو سٹیٹس ابوری زمانت آپ ملزمان ٹیپ سے سلیکٹ کرتے تھے وہ آپ طریق سماعت سے کریں گے اب جیسے ہی سیو کریں گے تو یہ ایک رو ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ایک ملزم کی رو ایڈ ہوگی اگر آپ ملزمان ٹیپ پہ جا کے دیکھیں گے تو اسی ملزم کے انگیز جو بھی انفرمیشن آپ نے انپوٹ کی ہے وہ ساری کی ساری ایویلیبل ہے جیسے یہ بوری زمانت ہے زمانتی کا نام ہے ولدیت فون نمبر اشناتی کر مکمل سکونت اگر آپ اس کو ایڈٹ کر کے دیکھیں گے تو اس کی ساری کی ساری انفرمیشن جو جیسے یہ پہلے انفرمیشن ایویلیبل تھی ویسے کی ویسے ہی موجود ہے اب دیکھنے لی چیز یہ ہے طریق سماعت اب اگر آپ نے دوسرے ملزم کا کرنا ہے تو آپ یہاں سے نیو اندراج کریں گے یہ بائی ڈیفال وہی ملزم سلیکٹیڈ ہوگا جس کی آپ ایک انٹری کر دیں گے وہ اس لسٹ میں سے نکل جائے گا اور جب آپ اس کی بھی سیم انفرمیشن کرتے ہیں اب بوری زمانہ دیتے ہیں طریق جو ہے دس طریقوں اب بوری زمانہ تو ہی ہے اور یہاں پہ آپ ساری انفرمیشن ڈالتے ہیں ہم حفوظ کریں گے تو دونوں ملزمان کی جو بوری زمانتے ہیں وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی اور ایک چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ جب آپ طریق سماعت پہ واپس آئیں گے تو اندراج کرنے کا بٹنہ وہ ختم ہو گیا کیونکہ آپ نے دونوں ملزمان کی جو ہیں وہ انفرمیشن ڈال دیا اب اگر آپ ایک نیا ملزم یہاں پہ ایڈ کریں گے تو پھر یہاں پہ نیا اندراج کرنے کا بٹن آجے گا اور آپ اس کے تیسرے ملزم کے گیس ریکارڈ ایڈ کریں گے اب اگر آپ نے ایک ہی ملزم کے ملٹیپل ریکارڈ ایڈ کرنے ہیں تو آپ یہ کاروئی عدالت کاروئی عدالت کا بٹن ہے آپ یہاں پہ ایڈ کرو گے جیسے اب بوری زمانت سے سپوز وہ آپ کا جو ہے برزمانت ہو گیا تو آپ وہ یہاں سے ایڈ کرو گے ملزم کا نام آڈا ہے جو بھی اگلی سماعت تھی آپ وہ سماعت کی انفرمیشن دیں گے برزمانت کریں گے اب جیسے اب بوری زمانت کی انفرمیشن پہلے سے سیو ہے اب آپ جب اس کو برزمانت کریں گے تو جو زمانتی انفرمیشن آپ نے پہلے دی ہوئے وہ ساری کی ساری موجود ہوگی ٹھیک ہے تو آپ آج در سے سیو کر دیں گے لیکن اگر کوئی ایسا سٹیٹس ہے جو آپ نے ملزمان ٹیپ سے کرنا ہے جیسے اب بوری زمانت کے بعد آپ نے اس کو گرفتار مار کرنا ہے تو وہ آپ اس ملزمان کے ٹیپ سے کریں گے کریں گے جو بھی گرفتاری افسر کنندہ ہے وہ آپ ایڈ کریں گے جو باقی انفرمیشن ہے وہ آپ سیف کرنے کے بعد جب آپ محفوظ کریں گے تو اب اس کا ایک نیا سٹیٹس ڈال جے گا کہ جو کہ گرفتار ہے یہ ملزمان کے ٹیپ سے ڈال ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے باقی سارے سٹیٹسز کا بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو کوٹس ریلیٹڈ آپ کے سٹیٹسز ہیں وہ آپ نے کاروی عدالت سے ڈالنے اور کاروی عدالت میں وہ ساری کی ساری جو سٹیٹسزز ہیں وہ آپ کے پاس آ رہے ہوں گے جیسے اگر آپ جوڈیشل کریں گے تو یہاں پہ جیل جو ہے انفرمیشن ہے وہ آپ دیں گے تو یہ ایز ایٹس جو ہے ملزمان کے اگست ایڈ ہوتا جائے گا یہ چیز نوٹ رکھنی ہے آپ نے کہ جب ایک ملزم کی ایک دفعہ طریق سماعہ ڈال گی ہے اس کی ملٹیپل اگر کوٹ کی ہائرنگز ہوئی ہیں تو آپ نے ملٹیپل ریکارڈ کاروی عدالت میں پلس کر کے ڈالنا ہے اور جیسے جیسے آپ اس کا ڈالتے جائیں گے پرانا ریکارڈ آپ کا نون ایڈیٹیبل ہوتا رہے گا اور جو لاسٹ ہے وہ ایڈیٹیبل ہوگا ہوففل ہی سب کو سمجھ آگی ہوگی ان کیس اگر آپ کسی کو سمجھ نہیں ہے تو آپ سی پی ایس کا جو بھی ہلپ لائن نمبر آپ اس پر کال کر کے اپنی مزید جو کنفیوزن ہو وہ ختم دور کر سکتے ہیں مرن سٹاپ کیسے کہ گیا ہے